یہ بھی اس کی دوستو اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ چڑھا بھی دوستہ بھی اچھے سے نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے اوپر سے دوستہ اس نے منانا شروع کر دی ہے اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سام امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ ساؤں گے دوستو آج مشلسے میں تھوڑی بہت بگری کی بھی اپ ڈیٹ دوں گا کہ اس کی اور کیا نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور خوراک جو ہے اس کی کیا کرنی تھا یہ خوراک کتنا ڈیپلی نہیں بات کروں گا کہ کیا دینی تھے یہ خوراک آگے جا کے جو چینج کروں گا خوراک اس کی پروپر طریقے سے وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تو باقیابین کو میں نے کھولا ہوئے تھوڑا یہ چھلکے وغیرہ مٹر کی یہ دیئے میں تو یہ بگری کو اس کا بہت بڑا دشمن ہے یہ مفاسہ اس بگری کا باقی اس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی اتنا نہیں تنگ کر دکھانے میں اور یہ میرا دشمن ہے یہ جو ہے نا بس ہینی ٹائم تیار رہتے کب کھڑا ہو تو دوستو ابھی بکری کو باندھوں گا میں خوراک وغیرہ دینی ہے اس کو تھوڑا گانس وغیرہ دینے باقی میں نے ونڈا ان کا دویا ہوئے تو یہ میں آپ لوگو دکھا دوں یہ میں نے وہ دیکھیں دوستو کس طرح اس کو مار رہے گا اس کو باندھوں گا کہیں ایسا نہ پیڑ پہ نہ مار دے تو مسئلہ بڑھنا جائے یہ میں نے ونڈا روٹیاں بھی گوئی ہوئی ہیں روٹیاں نرم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اس کے اندر دلیا وغیرہ ہر چیز ایڈ کریں گے باقی ہرا گانس بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ کھا توڑی روٹیاں والا ونڈا دے دوں گا اس کے بعد میں یہ پھر رکھ کے میں چلا جاؤں گا تاکہ ہرا گانس کھاتے رہیں آرام سے اپنا تو دوستو ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا ہے اب میں تھوڑا لیڈ بھی ہو گیا ہوں خوراک دینے میں تو کچھ بھی نہیں کھایا بلکل پیٹن کے کھالیاں مفاصل سے اندازہ لگا سکتے ہیں مگر بکری کا پیٹ جائیں تھوڑا ابھی بھار کی طرف آنا شروع ہو رہا ہے اب یہ تقریباً ڈھائی مہینے قریب آئی ہے مطلب اتنا بھار کی طرف نہیں آئے گا تھوڑا بہت جائیں اس طرح آ رہا ہے کہ ابھی جب میں اسے ونڈا دوں گا پھر یہ بلکل اتنا باہر آ جائے گا کہ جسے یہ گبن لگے گی یا تیاری پہ لگے گی تو وہ ہے الانکہ یہ ڈھائی مہینے کی تھوڑا بہت ابھی پیٹ جائیں اس کو آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا جول میں آ رہا ہے تو یہ ہی نشانیاں ہوتی ہیں دوستو دائر ہونے کی تو یہ تقریباً آپ اس سے سمجھے کہ دوسری نشانی ہے دوسرا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو چڑھا بھی جائیں تھوڑا نیچے سے سوجنے لگ ابھی یہ دکھانے نہیں دے گی چڑھا تو میں اس کو پروپر طریقے سے بانھ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا چڑھا کہ کس طریقے سے اس کا سوجنے لگے ابھی میں اس کو پہلے خوراک وغیرہ دیتا ہوں اور گانس وغیرہ دیتا ہوں پھر اس کو بانھتا ہوں مقاسہ کو لے کے باگ گئی دوسری جگہ باگ گئی کھانے کے لیے بھی پھر آپ لوگوں کو پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو گانس وغیرہ دیتا ہوں یہ دوستو بہت لگتا ہے دوستو چلتے ہیں ابھی ان کو بانھتے ہیں اور ان کو پھر ونڈا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جنب ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں بگری کے ہاں انجرہ ابھی باہر رکھا ہے اس میں ابھی دوب میں مرگے جوے نا جو فائٹر ویسٹر ہیں ان کو اس میں کریں گے تاکہ دوب لگے اور چیزوں کو پھر باہر کریں گے ابھی دوستو بگریوں کو ونڈا دیتے ہیں اس کے بعد جنب پھر آپ لوگوں کو پھر بگری جاتے ہیں دوستو ابھی بوسٹ میں ڈال دیے اب روٹیوں کو لینا پانی میں بلکل بلکل نرم ہو گئی ہیں اس میں سالے ڈال دیں گے اس کو چھپا دیں گے تاکہ ایک حالی روٹیاں نہ آتا ہے دوستو گندم کا تلیاں ڈال دیں دوستو کوئی اور ہے نہیں تو ایک ہاتھ سے جو میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کرنا تھوڑا تھوڑا جارے ایک سال ڈال نہیں پا رہا ہوں اب اس میں چوکر ملا دیں گے اس کے بعد اس میں میں مکس کروں گا پھر بگریوں کھولتا ہوں دوستو پھر ویڈیو کنٹینجو ماشاءاللہ سے میں نے ابھی دے دیے مفاسق ہو بھی اور ان کو دوستو ابھی آپ لوگوں میں بگری دکھاتا ہوں کہ آپ اس کے ابھی پوزیشن دیکھیں کیا ہے ونڈا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دی کی conjunction جاتے ہیں ابھی دوستو میں آپ لوگوں کو بگری دکھاتے gak یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے بھی کھایا ہے Butheta اب دوستو ایک دیکھیں کھاگئی بچ کیا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے دوستو اپ ڈیٹھ رہی ہے جو بھی دوستو اچھے نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے اوپر سے就可以 دے دستو منانا شروع کر دی ہے پیٹھ گیا summit دیکھیں دوستو مشلہ سے کتنا تھوڑا سا ونڈاک ہے اور کتنا پیٹ باہر آگیا ہے اس کا تو دوستو یہی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بکری جب پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی یہی تھوڑی تھوڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہیں چڈہ اس کا بڑھنا ہے دو ڈائی مہینے میں شروع ہو رہا ہوتا ہے ظاہر ہونا ہوتا ہے اور تین ساڑھے تین مہینے میں لالی آنا شروع ہو جاتی ہے بیک سیڈ ہے اس کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹ میں تھوڑا فرق آ جائے گا فوراک کے ٹائپ دیتے وقت الگ ہوگا پیٹ فوراک نہ خواہی ہوگی تو اس وقت بھی پیٹ الگ طریقے سے باہر ہوگا کہ آپ لوگ لگے گا کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیٹ میں مزید دوستو اور اس کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا دوستو کہ نزدیک جاتے 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 جتنی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں دودھ میں کیا چینجز آ رہی ہے کومیل یا ملائی دودھ میں جس طرح آرتی ہے وہ میں آپ لوگوں پریکٹیکل نکال کے دکھاؤں گا ابھی دوستو نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ اس سے بھی بگری کو کمزوری ہو جاتی ہے بار بار نکالنے سے تو ایک ہی پروپر ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ لوگوں دودھ بھی نکال کی دکھاؤں گا جب یہ تھوڑی اور نزدیک آج ہے مہینہ یا پندرہ دن اور گزر جائے تو جو آپ ڈیرڈ ہوگی دوستو ساتھ 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 خوراکی ونڈے کی اس کی میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں چودے دوستو بھی یہاں دوپ میں چھوڑے ہیں ونڈا میں نے ان کو بھی کر دی ہے اب ان کو دینے ہرا گانس تو ہرا گانس دیتا ہوں اس کے بعد دینا وہ بھی آپ لوگوں دکھائیتا ہوں پھر گانس دیتے اس کو میں نے کھولا گھمایا بکری وہاں بندی بھی ہے اب گانس لاتے ہیں اب گانس کھلاتے ہیں دوستو دوستو بھرسین دیتے ہیں ان کو یہ دوستو دے ہیں یہ تو ادھر ہی شروع ہو گئی آگا جا گئی یہ ادھر رکھ دیں گے دوستو یہ دونوں بکلیاں کھائیں گی جا کے بکری کو کھولتے ہیں دوستو رکھئٹ اے اور اس کو گانس کی طرف چھوڑیں گے ایک دو تین شوڑیں گے گئی 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 تیر بھاگ گیاں اس میں سے لوسا نلگ کر دیتے ہیں وہ بعد میں دیتے ہیں ان کو لوسا نلگ یہ یہ رہ دور اب نفاسہ کو دیتے ہیں دوستو چلو یہ لو بچہ یہ بھی دوستو کھا رہے ہیں پنچلے سے منڈا کر دیئے اب ہرا گھاں سکھا دیں تھوڑا اور برسی میں یہ بھی دے دیتے ہیں آتا تھا تھوڑا ان کے پاس ڈالتے ہیں تھوڑا مفاسہ کے پاس ان کے پاس آیا باقی یہ مفاسہ کے پاس اب لو سن بھی اسی میں ڈال دیں گے باقی لو سنے جائے گا مفاسہ کے پاس یہ ہے دوستو اب دوستویں کھاتے رہیں گے شام تک پھر ان کو شیئڈ کے اندر کر دیں گے باقی دوستو بگری کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دی کہ آپ پوزیشن دیکھ سکتے ہیں بگری کی پیڑ ماشاللہ سے چڑھا بھائزی جو اپ ڈیٹ ہوگی دوستو وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں پسند دائی ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں جو بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستو بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگ کو نیو اپ ڈیٹ دینا نوٹفیکیشن ملتی رہے دوستو ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ